بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ موسم بدلنے کے باوجود دینگی کی تباہ کاریاں جاری قاتل مچھر ایک اور قیمتی زندگی نگل گیا چون سالہ خاتون دینگی کے باعث جان کی بازی ہار گئے دینگی بخار میں مبتلا خاتون ایور کر حسبتال میں زیرے علاج تھی موسم بدلنے کے باوجود دینگی کے مسلسل حملے جاری ہیں قاتل مچھر ایک اور قیمتی جان لے گیا چپون سالہ خاتون ڈینگی کے باعث جان کی بازی ہار گئی جبکہ ڈینگی بخار میں مبتلا خاتون ایور کے حسبتال میں زیر علاج تھی چپون سالہ خاتون ڈینگی کے باعث جان کی بازی ہار گئی قاتل مچھر ایک اور قیمتی زندگی نگل گیا جبکہ موسم بدلنے کے باوجود ڈینگی کی تباہکاریاں جاری ہیں قاتل مچھر ایک اور قیمتی زندگی نگل گیا مزید احوال جان لیتے ہیں عظمت آوان سے جی عظمت آقا کے جائے گا جب تک شدید سردیاں نہیں آتی کیونکہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں تو جب تک شدید سردیاں نہیں آتی تب تک شایدید بہت زیادہ اتیار کے لیے خاص کر جو ہے وہ مصرمان لوشن کا جو ہے استعمال لازمی کریں کیونکہ اگلے جو دو ہفتے ہیں وہ انتہائی اہم دیو کر آتی ہیں ٹھیک ہے عظمت آوان آپ کا بہت شکریہ پنجاب کے محسن کی سپیڈ مزید تیز ایک کے بعد ایک منصوبے کا افتتا وزیراعلا محسن اکفی شہریوں کے آرام دے سفر کے لیے مدھرک برکت مارکیٹ وائی جنکشن پر چیفک کی بہتری کا پلان تیار انڈر پاس بنانے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی نہر پر جانے والی چیفک کے لیے انڈر پاس جبکہ نہر پر دو اطراف ایلیویٹیج یوٹنز تجویز کیے گئے پنجاب حکومت نے ٹاسک سی بی ڈی کو دے دیا ہے برکت مارکیٹ وائی جنکشن پر چیفک کی ابتر صورتحال کی بہتری کا پلان تیار کر لیا گیا ہے اس سے قبل ماضی کی حکومتوں میں ال ڈی اے نے بھی متدد پلان بنائے جس پر عمل درامت نہ ہو سکا پنجاب حکومت نے پہلے ٹاسک ال ڈی اے کو سوپا پھر ٹاسک سی بی ڈی کو دے دیا نیس پارک میں منصوبے پر کام شروع کرتے ہوئے ڈیزائن تیار کر لیا ہے وائی جنکشن چوک پر فل ہائی سنگل سائٹ انڈر پاس تجویز کیا گیا ہے ٹھوکر سے آنے والی ٹرافک کو برکت مارکیٹ جانے کیلئے پنجاب یونیورسٹی گیٹ کی جانب موڑا جائے گا پنجاب یونیورسٹی گیٹ کے سامنے ایلیویٹڈ یوٹن سے ٹرافک برکت مارکیٹ جا سکے گی کینال سے آنے والی بیگے وال جانے والی ٹرافک پہلے برکت مارکیٹ پھر یوٹن لے کر واپس کینال سے بیگے وال جا سکے گی پلین کی ابتدائی منظوری حاصل کر لی گئی ہے جبکہ حتمی منظوری وزیراعلا پنجاب دیں گے پلین کے مطابق انڈر پاس بنانے کے لیے الڈی اے یا سی بی ڈی کے کام کرنے کی منظوری بھی محسن نقوی دیں گے گھی اور آئل سال کی کم ترین سطح پر آ گیا درجہ اول کا گھی پانچ سو درجہ دوم چار سو پچاس روپے لیٹر فروخت چینی سولہ روپے سستی ایک سو چھتیس روپے کیلو ہو گئی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی ایک سو پچپن روپے کیلو بیچی جا رہی ہے کپڑے دھونے والا صرف پچاس روپے سستہ ہو کر چھے سو روپے کیلو ہو گیا گرانوزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی انتق محنت اور دن راز مصروفیت کی ویعی سے جہاں عوامی ترکیاتی منشوبوں کی وقت سے پہلے تکمیل کا سلسلہ جاری ہے وہیں اب مہنگائی کے خلاف کیے گئے اقدامات کے سمرات بھی عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے اوپر مارکٹ میں مختلف اس شہر زوریا مزید سستی ہو گئی ہیں کپڑے دھونے والا صرف پچاس روپے فی کلو گرام ہو گیا چینی اوپر مارکٹ میں سولہ روپے کمی سے ایک سو چھتیس روپے فی کلو گرام بکنے لگی اسی طرح درجہ اول کا گی بھی سال کی کم ترین قیمت پانچ سو روپے فی کلو گرام پر آ گیا اور درجہ دھون کا گی چاس سو پچاس روپے کی کم ترین قیمت پر فروخت ہونے لگا البتہ یوٹیلٹی سٹوروں پر الٹی گنگا بہنے لگی ہے یوٹیلٹی سٹوروں پر اب اس شہر خلنوش اوپر مارکٹ سے بھی مہنگی ملنے لگی ہیں یوٹیلٹی سٹوروں پر چینی ایک سو پچپر فی کلو گرام مل رہی ہے یوٹیلٹی سٹور پر جو چیزیں ہوتی ہیں ہمیں تو خبروں میں بتا دیا جاتا ہے خباروں میں بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی فلانی چیز مارکٹ میں اتنی اس میں کمی آ چکی ہے لیکن جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں حقیقتاً جب ہم چیزیں پرچیس کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں کوئی ریلیف نہیں ملتا دکاندار سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی فلانی چیز میں اتنی کمی آ چکی ہے ٹی وی چینلز پر بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے اخباروں پر بتایا جا رہا ہے تو دکاندار ہمیں ہمیشہ جو ہے نا وہ پیچھے والی کہانی بتاتے ہیں شہرین نے وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹوروں کی حالتظار کا بھی نوٹس لیں اور ان کا قبلہ درست کریں کیم آمین ساکر ملک کے ساتھ شہزاد خن عبدالی سٹی فارٹی ٹو کہ لاہور میں تنتالی سکولوں کی امارتوں کے مختلف حصے خستہ حال ہونے کا انکشاف فیل فورد تعمیر و مرمت نہ کرنے پر بڑا حادثہ ہونے کا خدشہ ہے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی نے فنڈز مانگ لیے سیکیٹی سکولز ایڈیوکیشن ڈی سی کو درقواست لکھ دی ساڑھے بارہ کروڑ کے فنڈز طلب کیے گئے ہیں سکولوں میں گورمنٹ گرلز ہائی سکول تکیہ لہری شاہ گورمنٹ مسلم ہائی سکول نمبر دو گورمنٹ سینٹ فرانسز ہائی سکول نونارکلیش شامل ہیں جبکہ دیگر سکولوں میں گورمنٹ ہائی سکول اردو بزار گورمنٹ ہائی سکول شادرہ گورمنٹ سکول اوچے کے لدھے اور سنت نگر سکول سمیت دیگر شامل ہیں ایڈیوکیشن آتھارٹی نے خستہ حال امارتوں میں بچوں کو بٹھانے پر پہلے سے پابندی آئیت کر رکھی ہے بچوں کو خستہ حال امارتوں میں بٹھانے کی صورت میں متلکہ سکول سربراہن خلاف سخت کاروائی کی جاتی ہے ایڈیوکیشن آتھارٹی کے مطابق ایک سو پچیس میلین کے فنڈز فیل فور فراہم نہ کیے گئے تو امارتیں گر سکتی ہیں ایڈیوکیشن آتھارٹی نے فنڈز کی فراہمی کے لیے سیکٹری سکولز ایڈیوکیشن اور ڈی سی کو درخواست لکھ دی ہے پرائیویٹ سکولوں نے بسیں خریدنے کے لیے حکومت سے مدد مانگ لی حکومت پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی الیکٹرک بسوں پر شفٹ کرے صدر پرائیویٹ سکولز محمد شعیب خان نے کہا کہ پرائیویٹ سکولز بسیں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے حکومت ٹیکس فری بسیں خریدنے میں تعاون فراہم کرے سکولوں کے ساٹھ فیصد بچوں کو بسوں پر لانے کا معاملہ کم فیصد کے باعث پرائیویٹ سکولز بسیں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے صدر پرائیویٹ سکولز اسوسییشن محمد شعیب خان گروال نے حکومت سے ٹیکس فری بسیں خریدنے میں تعاون فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سکولوں سے مناسب مہانہ ایک ساتھ میں کرز کی رقم کی واپسی ہو محمد شعیب خان گروال کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹے سکولوں کو ٹویٹا ہائیس اور بڑے سکولوں کو بسیں مہیا کی جائیں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جعوید کا سمارٹ پولیس سٹیشن کے لیے اجلاس بی جی ایل جی اے محمد علی رندھاوہ ڈی ای جی آپریشنز لاہور کی شرکن سیکیرٹی لیور ڈیپارٹمنٹ پی ایچ اے محکمہ جنگلات کے حکام شریک تھانہ شفیق آباد نشتر کالونی وحدت کالونی نوانکورٹ کو ارازی دینے کا عمل شروع تھانہ غالب مارکیٹ لاریڈا سمناباد اور اسلامپورا کی زمین کا پروسیس بھی شروع تھانہ شالی مارد شہدر آٹون باٹاپور اور شادبان کے لیے ارازی کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے جو ہٹون نواب ٹون سندر کوٹ لکپت گجرپورا اور شادبا کو ارازی دی جائے گی تھانہ قائد آزم انڈسٹریل ایڈیا کے لیے تین کنال ارازی فراہم کی جائے گی ایس ایم بی آر نبیل جاوید کی کمیٹی کو تین دن میں سروے مکمل کرنے کی ہدایت ایس ایم بی آر کی ارازی چانسفر کرنے کے طریقہ کار پر ریپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے موزیریہ اللہ پنجاب موسن اکپیکہ چولستان کے بے زمین کاشتکاروں کے لیے تاریخ ساز اقدام پینتالیس سال سے کاشتکاروں کو ایرازی کے الارٹمن کا رکا ہوا کام چند ماہ میں مکمل چولستان کے ستائیس ہزار کاشتکاروں کو تین لاکھ چوالیس ہزار اکڑے رازی شفاف قراندازی کے ذریعے الارٹ کر دی گئی ہے وزیرعالہ موسن نکوی نے چولستان کے کاشتکاروں کو ارازی کی الارٹمنٹ کے لیے بٹن دبا کر کمپیٹرائزڈ قراندازی کا آغاز کیا موسن نکوی نے کہا ستائیس ہزار کاشتکاروں کو ساڑھے بڑھا اکرفی قص ارازی پانچ سال کی لیس پر دی جائے گی پینتالیس برس بار جنوبی پنجاب کے تین ازلا رحیم یار خان بہاون لگر اور بہاون پور کے غریب کاشتکاروں کو ان کا حق دیا ہے آج کا دن بہاون پور ڈیویجن کے لیے بہت اہم دن ہے چولستان کے باسیوں کے لیے یادگار دن ہے موسن نکوی نے کہا جلد بلوچستان آکر کرندازی میں کامیاب کاشتکاروں کو الارٹمنٹ کے کاغذات دیں گے ساڑھے بارہ اکر ارازی چولستان کے ستائیس ہزار کاشتکاروں کو ملے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پورے عمل کو انتہائی شفاف بنایا گیا ہے سکروٹنی کے عمل میں سیشن ججز سرکاری حکام سمیت تمام متعلقہ لوگ شامل تھے انیس سو اٹھتر سے چولستان کی لوگوں کے لیے آرازی کی الارٹمنٹ کا عمل زیرے التواہ تھا سبائی وزراء عامر میر، اسفر علی ناصر، چیف سیکٹری زاہید اختر زمان، سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نبیل جاوید نے بھی کمپیٹرائز کو رندازی کی پولیس نے شہری کی روٹ کر جانے والی چائنیز بیوی ڈھونڈ نکالی دیفنسی پولیس نے پینتیس سالہ جوائن جیا کو شوہر کے حوالے کر دیا جبکہ خاتون کی گمشودگی پر شوہر تیمور کی مدیت میں اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا اسپیکنٹ کی سبراہی میں خاتون کو تلاش کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی خاتون کی تلاش کے لیے الیکٹرونک، سوشل میڈیا، کیمروں سے مدد لی گئی اسپیکنٹ کے مطابق شاپنگ مال پر موجود خاتون کی گاڑی کو جدید ٹیکنالوجی سے چیک کیا گیا دیفنسی پولیس نے شاپنگ کرتے ہوئے خاتون کو تلاش کر لیا ہے بھاگڑیاں چوک پر عرصہ دراز سے تجابزات کی بھرمار مین سڑک پر چنسی رکشا، سٹینڈ اور ریڑی بانوں کا قبضہ چیفے کی روانی متاثر شہریوں کا پیدر گزرنا بھی محال ہو گیا انتظامیہ تجابزات کے خلاف فوری اور مستقل اقدامات کرے شہریوں کا مطالبہ مزید حوال جان لیتے ہیں افشان رزوان سے جی افشان آگاک جیگا بھاگڑیاں چوک پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر گیر قانونی تجابزات کی بھرمار ہے اور یہاں پر چنسی رکشا سٹینڈ جبکہ جو ریڑی بانوں ہیں انہوں نے یہاں پر مستقل اپنے دیرے جمعے میں یہاں پر نہ صرف روڈ کے سائیڈ پر بلکہ بیچوں بیچ بھی انہوں نے جو ہے اپنے رکھیا سٹینڈز اور فوڈ سٹول جائے لگائی ہوئے ہیں جس کے وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو جاتی ہے ٹریفک جو روڈ ہے ہمارا ٹریفک کے لیے وہ پوری طرح سے تنگ ہو جاتا ہے یہاں پر لوگوں کو گزرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اپنی محفے اپنی منزل تک پہننے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ گھنٹوں لائن میں ویٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پر لائنیں لگ جاتی ہیں گاریوں کی جبکہ یہاں پر یہ جو چونک ہے وہ عرصہ دراز سے اسی حال میں ہے نہ انتظامی ہے اس بات پر نظر سانی کر رہی ہے نہ کوئی اور چیز اس چیز کو دیکھی جاری ہے کہ یہاں پر جو ہے اس روڈ کا جو برا حال ہے اس پر تھوڑی نظر سانی کی جائے اور ان گیر کانی لیے تجاوزات کو یہاں سے ہٹایا جائے تاکہ یہ روڈ جو ہے آمد و رف کے لیے شہریوں کے لیے کھل سکے اور انہیں ریلیف مل سکے جی ٹھیک ہے اب شاپ کا بہت شکریہ وزیر علیہ محسن اکفی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ تزین و آرائش اور توسیب انسوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا مزار اور مرکزی گمبت کے فنشنگ ورک کا معاینہ کیا مزار کے اندر میاری لائٹس لگانے دیئے جلانے اور چراغان کے لیے الہدہ جگہ مختص کرنے کی ہدایت بھی کر دی وزیر علیہ محسن اکفی نے مزار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا جبکہ مزار اور مرکزی گمبت کے فنشنگ ورک کا معاینہ کیا مزار کے مرکزی حصے اور گمبت کی تازین و آرائش کے کام کا مشاہدہ بھی کیا وزیر علیہ محسن اکفی نے مزار بی بی پاک دامن کے اندر میاری لائٹس لگانے کی حدایت کی اور کہا کہ دیئے جلانے اور چراغان کے لیے الہدہ جگہ مختص کی جائے انہوں نے کہا کہ زائرین کی سہولت کے لیے مزار کے راستے کو کشادہ کیا جائے اور وضو خانے کی جگہ میں بھی توسیح کی حدایت کی ہے وزیر علیہ نے سیکیٹی تعمیرات اور سیکیٹی اوقاف کو کام جلد مکمل کرنے کے حوالے سے حدایات جاری کی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم اصر نوراد کی زیر سدارت میس ٹرانزٹ آتھارٹی کا اجلاس سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ سسٹم میں ایسی بسیں شامل کریں جو سموک کا باعث بلکل نہ بنے اجلاس میں سبائی وزیر ٹرانسپورٹ کو بی فنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ انارکلی میٹرو سٹیشن پر ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے مختلف ایجنسیز کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے مارڈل ٹران کے چہری سے کنار روڈ تک کے پولز پر بات چیت ہو رہی ہے جبکہ بینکوں کے ساتھ ایٹی ایم مشینوں کی تنصیب پر بھی بات چیت چل رہی ہے جبکہ امید ہے کہ بہت جلد ایگریمنٹ حتمی شکل پر پہنچ جائیں گے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ کانٹریکٹ ختم ہونے سے ایک سال قبل ہی ورکنگ شروع کی جائے تاکہ بسوں کے چلانے میں کسی قسم کی مشکلات درپیش نہ آسکیں ابنہیم حسن مراد نے ہدایت کی ہے کہ سسٹم میں ایسی بسن شامل کریں جو سموک کا باعث بالکل نہ بنیں اجلاس میں سکیٹی ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی اور دیگر نئے شرکت کی کمیشنر لاہور محمد علی رندہوا کی زیر صدار چیفے کی روانی بہتر بنانے کے بارے میں اجلاس نیس پاک نے برکت مارکی چوک گڑی شاہو کے مجوزہ آپشنل ڈیزائن پر بریفنگ دی اجلاس میں چیف ہنزینیر ٹیپا نے ٹھوکرتا دھرمپورا انڈر پاسیز پر جاری کاموں کی پیشرفت پر بریفنگ دی شہر کے اہم پوائنٹس پر ٹیپا نیس پاک لڈی اے اور ڈیویلپنٹ افسران نے بریفنگ دی سبائی دارہ حکومت کے مصروف ترین پوائنٹس پر مجوزہ یوٹنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی شہر کے مصروف ترین اہم پوائنٹس پر چیفک کی روانی کے حوالے سے کیے گئے اقتماد پر بھی بریفنگ دی گئی اجلاس میں گھڑی شاہو کریم بلوک، کھارک سٹاپ، کز لباس شوک سمیت دیگر پوائنٹس کی ریموڈلنگ کا بھی جائزہ لیا گیا پانچ اہم پوائنٹس پر ٹیپا کی موک ایکسرسائز کی ریپورٹ کی روشنی میں امپروف ڈیزائن کا ترجیہ کیا گیا کمیشنر نے کہا کہ مختلف اہم پوائنٹس پر چیفک کی روانی کی بہتری کے لیے موک ایکسرسائز کے بعد ڈیزائنز کو حتمی شکل دی جا رہی ہے سیشن کورٹ لاہور کی سیکیورٹی ہائی آلٹ کر دی گئی سیشن جد لاہور کیسر نظیر بٹ نے خصوصی طور پر سیشن کورٹ کے داخلی راستوں پر لگے واغ ترو گیٹ اور سیکیورٹی کو چیک کی جبکہ سیشن جد کیسر نظیر بٹ نے سیشن کورٹ کی سیکیورٹی ہائی آلٹ کر دی جبکہ سیشن جد نے سیشن کورٹ کا دورہ کیا تینوں گیٹس کے داخلی اور خارجی راستوں پر لگے واغ ترو گیٹ چیک کیا اور انسپیکٹر رانہ نعیم کو ہدایت کی کہ کسی بھی شخص کو بغیر تلاشی سیشن کورٹ کی حدود میں داخل نہ ہونے دیا جائے سیکیورٹی اہلکار عدالتی اوقاتکار میں آلٹ چہیں سیشن جد سیشن کورٹ میں مختلف عدالتوں میں بھی گئے جہاں انہوں نے ججوں کو کام کرتے ہوئے چیک کیا جیو سی لاہور کی جانب سے یوم شہادت شبید شریف کی یاد میں تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں شہید شبید شریف کے اہل خانہ سمیت دیگر نے شرکت کی شہید کے مزار پر پھول کی چادر چرھا کر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاک فوج کے چاکو چوبندستی نے سلامی پیش کی شہید کی بہن کا کہنا تھا کہ شبید شریف انتہائی بہادر اور نفیس آدمی تھے ان کو ہم سے بچھرے باون سال ہو گئے لیکن آج بھی وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں 52 ایئرز ہو گئے شبید کی شہادت کو شہید ایک اوت لیتا ہے ایک کومننٹ لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک حاضر کر دوں گا ہماری یوت کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ جو بھی ارادہ کرے اس میں وہ ایک کمیٹمنٹ سے رہے اور لگن سے کام کرے شہید شبید شریف کے بیٹے تیمور شریف کا کہنا تھا کہ میرے پاس ہماری مصلحہ افواج کے لیے الفاظ نہیں وہ ہمیشہ قوم کے لیے عظیم کام کرتے ہیں جنرل غازی اوتین رانا کا کہنا تھا کہ وہ اور شبیر سکول کے وقت سے ہی کھٹے تھے میں نے شبیر کی آنکھوں میں کبھی ڈڑ نہیں دیکھا شہید شبیر شریف جیسے افسر کم ہی دنیا میں آتے ہیں شبیر کے اور میری سکول کے دنوں سے لے کے اور آرمی تک ہماری اسوسییشن رہی ہے اور شبیر ایسی شخصیت ہی جس کو کسی چیز سے ڈڑ نہیں لگتا ہے شہید شبیر شریف نے 6 دسمبر 1971 میں انڈین ٹینکوں کو انتہائی جررت اور بہادری سے تباہ کیا اور جام شہادت نوش کیا تقریب میں شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ سمیت فرکیلٹی اور سوڈنٹس ایکسچینج کا فروغ یو ایم ٹی اور جی سی یونیورسٹی میں معاہدات تیپ آ گیا یونیورسٹی آر مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی اور گورنمنٹ کالیج کے ماں بین مفامتی آداشت کا معاہدات تیپ آ گیا ہے ایم او یو کی تقریب میں ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آسیف رزا وائس ٹانسلر جی سی یو ڈاکٹر احمد ادنان رجسٹار یو ایم ٹی سلیم اتار ڈائریکٹر کیو ای سی آسیف سعید حیدر سجیل احمد انجینئر آسیف نزید جبکہ جی سی یونیورسٹی سے انجینئر نور محمد شیخ ڈائریکٹر ایکسٹرنل ریلیشنز ڈاکٹر فاؤزیا شاہین چیف لائبریڈین جی سی یو محمد نائم سمیت دیگر نے شرکت کی جبکہ ایم او یو کا مقصد دونوں تعلیم اداروں کے ماں بین ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ کا تبادلہ سمیت فکیلٹی اور سٹوڈنٹس ایکسچینج کو فروغ دینا ہے تاکہ دونوں ادارے مل کر درپیش چیلنجز کا بہترین حل تلاش کر سکے بین المقاطب مقابلہ کلام اقبال کا احتمام کیا گیا مقابلہ یونیگ گروپ آف انسٹیوشنز اور ایوان اقبال کامپلیکس کے اشتراک سے کیا گیا یونیگ گروپ آف انسٹیوشنز کے مختلف کیمپسی سے بچوں نے حصہ لیا مشیر وزیر اعلیٰ محمد کمر دلشاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی کی تعلیمات پر روشنی ڈالنے کے لیے ایوان اقبال کامپلیکس میں سجا بین المقاطب مقابلہ کلام اقبال یونیک گروپ آف انسٹیوشنز اور ایوان اقبال کامپلکس کے اشتراک سے منقدہ مقابلے میں مشیر برائے وزیر اعلیٰ محمد کور دلشاد نے بطور مہمانک حصوصی شرکت کی اقبال نے جو پاکستان کا تو پاکستان کا نام نہیں تھا اس میں میڈیا کہتے تھے دورہ صغیر کا تو اس نے سب سے پہلے جو 1930 میں خطبہ علا بات دیا وہ کہاں سے آخرز کیا رہا ہے وہ انہوں نے آخرز کیا پاکستان پاکستان فاکستان سے پہلے میں آخرز کیا کہاں سے انتذباتی خیادہ ہوا وہ غازے علم الدین کی شہادت پر کیا چیرمن یونیک گروپ آف انسٹیوشنز پروفیسر عبدالہنان خورم نے شیر سنا کر طلبہ و طالبات کی حوصلہ افضائی کی بال کا مخاصب بیسے تو ملدت اسلامی آتی لیکن انہوں نے جو ٹارگٹ کیا وہ نوجوان تھے جوانوں کو میری آہِ سہر دے پھر ان جوان بچوں کو ان شاہی بچوں کو بالو پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے طلبہ و طالبات کی پرفارمنسز کو شائقین نے دل کھول کر داد دی اور انعامات سے نوازا گیا اقبال اور ان کی تعلیمات سے نوجوان نسل ترقی کر سکتی ہے اور اس طرح کے مقابلے ان کی بیداری میں اہم گردار ادا کرتے ہیں کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ عرباز خان سیڈی فارٹی ٹو دو روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول الہمراٹ سینٹر میں جاری فیسٹیول کا انکاد میٹرو پولیٹن کارپوریشن اور لمز یونیورسٹی کے تعاون سے کیا گیا ہے مزید جانے کے زین مدنی حسین اسے جی زین مدنی آگاہ کچے گا موجود ہوں الہمراٹ سینٹر میں جہاں پہ دو روزہ لمز فلم فیسٹیول دوہزار تیس جو ہے وہ جاری ہے آج دوسرا اور آخری روز ہے آج فیسٹیول میں نومور موڈل اداکارا رابیہ باتنے جو ہے وہ شرکت کی کیا کہنے چاہیں گی رابیہ یونگ جنریشن کے لیے اس طرح کے فیسٹیول اور خاص کر ان یونگ فلم میکرز کے لیے جو شورٹ موویز یا ڈاکومنٹریز بناتے ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا میرا کینڈ آف فرسٹ ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں مجھے اچھا لگا یونگ جنریشن ہے ویڈاکومنٹریز بناتے ہیں ویڈاکومنٹریز بناتے ہیں ویڈاکومنٹریز بناتے ہیں افکرس ہر کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے سب کے خواب ہوتے ہیں جب ہم ہماری بھی تھے اور ابھی بھی یہ خیر بہت سارے سو اچھا لگا ان سب کے بیچ میں آ کر کچھ ہم نے ان کی شورٹ فلم بھی دیکھیں جہاں پر کچھ باقی لوگوں نے سبمنٹ کروائی تھی وہ بھی دیکھیں سو اوورال اچھا آپ بتائیں موڈلنگ کی موڈلنگ کے بات پھر ایکٹنگ کے کیریئر میں آئی آج کل آپ کا ایک ڈراما جو ہے گرین انٹرٹینمنٹ پہ بڑا مقبول ہے تو کیا کہنا چاہیں گی موڈلنگ سے ایکٹنگ کے سفر کو آئی گیس سفر سفر ہی ہوتا ہے سو ابھی سفر ہی ہے موڈلنگ سے لے کر ایکٹنگ تک کا موڈلنگ میں بھی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے بس آواز نہیں آ رہی ہوتی اس میں آپ کا آوڈیو بھی ہوتی ہے ویڈیو کے ساتھ ایتنگ دیس انٹرٹینس یہاں پہ دورانیاں کا فرق ہوتا ہے ٹائم دورانیاں کا سو مجھے تو اچھا لگا مجھے کوئی بہت بڑا فرق نہیں دکھا لیکن وہ میری سوچ ہے مجھے کوئی اتنا فرق نہیں دکھا لیکن اچھا ہے اچھا ہے ٹرانزیشن اگر اس کو لوگ بولتے ہیں جنگ ٹیلنڈ کے لیے کیا میسیج کنوے کرنا چاہیں گی جو موڈلنگ میں آنا چاہتی ہے ٹھیک ہے زہر مدنی آپ کا بہت شکریہ نیوز بولیٹن سے پھر وقت اتنا ہے